چاہتے ہیں کہ اس مکان یہ جو ہمارا ہے بی بندے نے مکان بنایا ہے ایک نے اے بنایا اے اے نے پہلے بنایا ہوا آج سے دہ سال پندر سال بی سال پہلے ٹھیک ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ آیا گراؤنڈ لیول سے چھینج یا ایک فٹ انچا رہ گیا جبکہ اس نے بھی دو فٹ انچا ہی بنایا تھا لیکن روڈیں بننے کی وجہ سے وہ ایک فٹ انچا رہ گیا اب یہ بندہ اس سے مزید ایک فٹ یہ ہے اور دو فٹ اور مزید یا ڈیڑھ فٹ اور اٹھا دیتا ہے دو ڈائی فٹ انچا کر دیتا ہے تاکہ آنے والوقت میں جب روڈ مزید بنے تو میرا مکان اقدم سے اگلے دو چار سال میں روڈ لیول پہ نہ آجے آعوذ باللہ من جتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنسٹرکشن گائیڈ بای آسم اناس میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ مکان کے اندر جو سیم آتی ہے اس کے مختلف وجواہات ہوتی ہیں جیسے کہ میں پچھلے بھی ویڈیوز کچھ بنا چکا ہوں سیم سے مطلقہ تو ایک بڑا ہی خاص پوائنٹ ہے اس لیے میں نے اس کو صرف ایک پوائنٹ کو رکھ کے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ اگر آپ کے مکان آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا بنانے والے ہیں یا بنانے کا ارادہ ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ گلتی آپ نے نہیں کرنی اور پھر انشاءاللہ آپ کے مکان میں سیم کے چانسز کم ہو جائیں گے تو ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے اگراف سا سکیچ بنایا ہے دو گھر بنائیں ایک اوپر اور ایک نیچے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو ملاؤں گھروں کے اندر مکان بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے شہری علاقے میں وہ اگر ایک بندے نے زمین گھراؤنڈ لیول پہ مکان بنا ہوا ہے پہلے کا تو دوسرا جو بناتا ہے وہ دو فوٹ انچا کر جاتا ہے یا پھر فارض اگر یہ فارض کر لیں کہ یہ ایک فوٹ انچا ہے یہ گھراؤنڈ لیول سے اس بندے نے ایک فوٹ انچا بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی یہاں بھی یہ بنایا اور یہ اس کی سلوپ ہے یہ انڈرنس ہے مین تو یہ اس کی مین انڈرنس ہے یہ تو اس بندے نے ایک فوٹ ہونچا بنایا یہ بندہ دو سے تین فوٹ ہونچا کر دے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ میری ڈی پی سی ہے یہ سارا یہ سمجھے کہ اس کی ڈی پی سی ہوئی ہے یہ تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیونکہ میں نے اپنا مکان ہائٹو Impossible بنا لی ہے تو میرا مرحویٰ انچا ہے ڈی پی سی سے اوپر کیونکہ سیم نہیں آتی تو اس جگہ سے میری سیم جتنی بھی آنی ہوتے ہیں اس جگہ سے آئے گی نا ڈی پی سی ہے رستے میں تو ساری جو ڈمپ ہے اس کو روکے گی یہ ڈی پی سی ہے ہماری جتنی بھی نمی آئے گی اس کو ڈی پی سی روک لے گی اور میرے مکان میں سیم نہیں آئے گی تو اس کے مکان کے یہ جو نیچے کا ایریا ہے جہاں پہ اس نے پائپ وغیرہ پانی کے سی وریج کے ڈالنے ہیں تو اگر آتی بھی ہے تو وہ اس کے اس ایریا میں آئے گی اس بندے کی دیوار خراب ہوگی ٹھیک ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ صرف اس بندے کی دیوار خراب نہیں ہوگی بلکہ اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ اس بندے کی دیوار بھی خراب ہوگی وہ کیسے کہ وہ اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر اس بندے کی ڈی پی سی ہے یہاں اس بندے کی ڈی پی سی ادھر ہے ٹھیک ہے یہ ایریا اور اس بندے کی ڈی پی سی جو ہے یہ ایریا ہے ابھی ان دونوں کے درمیان آپ دیکھیں یہاں سے اس کی نمی اوپر نہیں جائے گی ٹھیک لیکن اس کو کیوں کہ نمی اس ڈی پی سی والے ایرے سے مر رہی ہے یہاں سے اس کی دیوار خراب ہوگی تو اس کی جو دیوار ہے وہ یہ اس بندے نے دیوار بنائیے اپنی تو یہ دیوار کی اس دیوار کی انٹیں پانی لیں گی اور وہ پانی اوپر والی انٹوں کو دیں گی اوپر والی انٹوں سے یہاں پہ تو اس بندے نے تو اپنی ڈپی سیم کمل کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی دیوار میں سیم نہیں اوپر نہیں جا رہی تھی لیکن کیونکہ اس کی اپنے مقام کی جو سیم ہے وہ ساتھ والی کو مر رہی گیا اور ساتھ والی کی جو انٹیں ہیں وہ سیم کو اوپر چڑھا کر دے رہی ہیں اوپر والی انٹوں کیونکہ انٹ کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسری انٹ تیسری انٹ چوتھی انٹ یعنی چاروں سائٹ کی جو انٹیں ہوتی ہیں اگر ایک انٹ میں سیم آئے گی تو وہ چاروں سائٹوں کی انٹوں کو وہ متاثر کرتی ہے وہ اس میں پانی کو ٹرانسفر کرتی ہے تو اس کا پانی ان میں بھی آئے گا اور اس کی ڈپی سی کے اندر پہلے یہاں اس دیوار میں آئے گا اس سے اس کی دیواروں میں جائے گا اس کی دیواریں خراب ہوں گے اور یہ دیواریں نمی چڑھتے چڑھتے آہستہ آہستہ اوپر جائے گی جب اس کی یہ دیوار یہاں پہ خراب ہوگی تو یقیناً اس کی دیوار کے اندر بھی پانی آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ تو اس کی یہ دیوار بھی خراب ہو جائے گی اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ مکان ایک ہی سیدھ میں بنائے جائیں کوشش یہ کریں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ جب کوئی نیا بندہ مکان بنانے کوشش کرتا ہے تو وہ ایک بندہ نے مکان یہاں پہ بنایا ہے تو دوسرا بندہ وہ اس سے اوپر ہی بنائے گا یہاں سے شروع کرے گا مکان اس طرح کہ میں زیادہ روڈ لیول سے انچا ہوں گے آنے والے وقت میں جب روڈ بار بار بنتے ہیں تو وہ روڈ کا لیول انچا ہوتا جاتا ہے اور فرش نیچے ہو جاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے پھر کوشش تو یہ کریں کہ دوسرے بندے کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مکان یہ جو ہمارا ہے یہ جو بی بندے نے مکان بنایا ہے ایک نے اے بنایا اے نے پہلے بنایا ہوا آئی سے دہ سال پنرہ سال بیس سال پہلے ٹھیک ہے وہ گراؤن لیول پہ آیا ہے گراؤن لیول سے چھینج یا ایک فوٹ انچا رہ گیا جبکہ اس نے بھی دو فوٹ انچا ہی بنایا تھا لیکن روڈیں بننے کی وجہ سے وہ ایک فوٹ انچا رہ گیا ہے اب یہ بندہ اس سے مزید جو ہے نا ایک فوٹ یہ اور دو فوٹ اور مزید یا ڈیڑھ فوٹ اور اٹھا دیتا ہے دو ڈائی فوٹ انچا کر دیتا ہے تاکہ آنے والا وقت میں جب روڈ مزید بنے تو میرا مکان اقدم سے اگلے دو چار سال میں روڈ لیول پہ نہ آجائے تو اس کا بہترین حال کیا ہے کہ کوشش تو یہ کریں کہ دونوں بندے اس کے لیول پہ ہی بنائیں آپ اور جب روڈ بنے تو روڈ کو جب بننے لگے تو اس سے پہلے یہاں سے اپنے تمام گلی میں سے پرانہ مٹیریل اکھڑوا کر ٹرالیوں میں لوڈ کر کے تو اس کو جینا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا لیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں پہ پولیتھین کی اچھی سیتہ ہے یعنی جو پلاسٹر کا جو شاپر ہے جو آرڈویر کی دکان سے ملتا ہے دبل اور موٹے گیج کا لے کر وہ اس سائیڈ پر توڑو توڑ بلکہ کوشش کریں تینوں سائیڈوں پہ شاپر چڑھا دیں تاکہ اس بندے کی جو سہم ہے وہ ادھر نہ آئے اور ادھر کی جو سہم ہے وہ ادھر نہ جائے اور یہ کام آپ نے ڈی پی سی سے شروع کرنا ہے جہاں سے آپ نے بنیاد خدائی کی ہے وہاں سے کریں تاکہ آپ کے مکان کی سہم دوسرے کے مکان میں نہ جائے اور اس کی اگر سہم زدہ مکان ہے تو اس کی سہم آپ کے مکان میں نہ آئے تو یہ ایک تو یہ ہے کہ شاپر لگا لیں یا اس کے علاوہ اگر اچھا کیمیکل ملتا ہے تو وہ پہلے اس کی دیوار پہ اچھے طریقے سے اس کی دیوار کو تیار کر آکے تو اس پہ کوٹ کر لیں لیکن اتنا تردد کوئی بھی نہیں کرتا کہ مکان بنانے سے پہلے ہی اس طرح کے خرچے کرنا شروع کر دے کہ پہلے اس کی دیوار تیار کر آئے اس کے کیمیکل لگوا ہے تو بہترین حال یہ سستہ اور آسان اور فوری کہ آپ فوراں سے پہلے کوشش کریں کہ اس کو شاپر اس سائٹ پہ بھی دے دیں اگر اس سائٹ پہ گھر بنا ہوئے تو اس سائٹ پہ بھی دے دیں اور بیک سائٹ پہ گھر بنا ہوئے تو بیک سائٹ پہ بھی شاپر لگا دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ مکان بی کا یہ مکان جو ہے نہ بی کا مکان اے والے کو نقصان دے گا اور نہ اے والے کا مکان بی والے کو نقصان دے گا تو اس لیے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا لیکن بڑا ہی عام تھا جس کا عام طور سے شروع میں خیال نہیں رکھا جاتا اور چھوٹے سے خرچے سے بچا جاتا ہے جس کا خمیازہ بعد میں دونوں پارٹ کیوں دونوں کیا بلکہ ایک یہ سائٹ اور پچھلی سائٹ یعنی تین مکان ایک بندے کے مکان کا نقصدار ہونے کے وجہ سے تین بندے متاثر ہوتے ہیں تو آپ اپنا بھی حیال کریں اور دوسروں کا بھی حیال کریں کہ آپ کے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی کے وجہ سے آپ کے مکان میں کسی کوئی خرابی نہ آئے تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پوائنٹ پسند آیا ہوگا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینٹلی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی آراء کے ساتھ ہمیں اگاہ کرتے رہے تاکہ ہماری جو اینا اصلاح ہوتی رہے اور ہم مزید بہتر طریقے سے بہتر ویڈیوز بہتر ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو ابھی تاکہ کے لیے اتنا ہی آسمن آس کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ